یہ جناب ہماری ٹیم ہے پوری جس کے ساتھ ہم ردیگلی جیل آئے ہیں ابھی ان سب حضرات کے تاثرات لیتے ہیں آپ کے کیا تاثرات ہیں ردیگلی جیل پہنچ گیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بارا گھٹے ضائع ہوئے یہ بارا گھٹے ہمارے کمتی سے کمتی بنے کیونکہ اس جیل کو دیکھیں گے یقیناً ہر ایک شخص یہ خواہش کرے گا تو میں اس جیل کو دیکھوں بہت ہی خوبصور جیل ہے ماشاءاللہ بہت ہی لا جواب جیل ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے بہت شکریہ سنین بھئی جی گرام بھئی آپ کا کیا بھی اس جیل کے حالے سے میرا ریویو یہ ہے کہ میرا خیال میں یہ صدیوں پہلے ایدر ایک آترش فشنوں تھا جو پھٹا ہے اور یہ جیل بھی ایدر بہت ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے پتھر دیکھیں سب کالے ہیں ویسے پورا پہاڑ جانا ہے یہ کال ہے بلکل بلکل یہ جنید بھئی آپ کے کیا تاثرات ہیں میں تاثرات یہ ہیں کہ آپ میں دو لفظوں میں ہمیں سفر کیا ہے بارہ دیرہ گھنٹے کا یہاں پہ پہنچ کے وہ آپ کا وصول ہوتا ہے بلکل بلکل ایسی بات ہے جنوار بھئی دو لفظوں میں صرف میرے یہ بہت اثرت تھی کہ میں کہیں گو میں بہت ارسا میں نے ٹریول بھی کی ہے لیکن میں پہلی دفعہ یہاں کہ تھوڑا مدمن ہوں کہ میں نے کسی چیزیں کام کرتے ہیں گنگا چوٹی سے جو ہے گنگا چوٹی سے بہت مقابل ہے اس کے بعد جی انس بھئی یہ ہمارے ٹیچر بھی ہیں قدرت کا ایک شاہکار ہے اور میری ہائی ہے کہ میں ہاتھ ساری یہ ہمارے رہبر بھی ہیں اور یہی ہیں جو ہمیں یہاں تک لے گیا ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے بعد ہمارے لا جواب اور سب سے زبردست دوت جناب شیخ مدصر صاحب جی مدصر صاحب دو لفظوں میں اس جیل کے بارے میں کیا کہیں گے ماشاءاللہ جیمبر صاحب یہ اللہ کے چکرات کے مظاہر میں سے ایک حسین مظر ہے اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آگے ماشاءاللہ بہت مظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے یقین کریں کہ ایسی جیل اور ایسا ویو آج تک میں نے نہیں دیکھا میرے تاثرات ساسا چل رہے ہیں میرا یہی تاثرات ہے کہ یہ جیل فطرت کے حسین شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے اور یہاں پہ آکے آپ کی روح بلکل مطمئن ہو جاتی ہے آپ سب تشریف لائیے بہت شکریہ